کہا گیا کہ یہ بلکل غیر سیاسی بات ہے حضرت کا جو پورا کردار ہے جو پوری زندگی ہے جتنا میں نے ان کے بارے میں پڑھا میری پہلی حاضری ہے لیکن ان کے بارے میں جتنا جانا جتنا سمجھا میں ان کا جو پیغام ہے جو علم کا پیغام ہے اور جو محبت کا پیغام ہے اس دونوں کو جوڑ کر کے اور موجودہ جو ہندوستان کا ماحول ہے اس میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ چاک ہے جگل پھر بھی آئے ہیں ربو کر کے چاک ہے جگل پھر بھی آئے ہیں ربو کر کے جائیں گے حقیقت سے تم کو روب روب کر کے جائیں گے حقیقت سے تم کو روب روب کر کے پیار کی بڑھنیس سے اور اور رسال کیا ہوگی ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے بہت شکریہ بڑوں کی دعائیں ملی بزرگوں کی دعائیں ملی اور آخری چار مصرے کے لہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں لہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں میں اپنے دل کے اندر آیتِ قرآن لایا ہوں میں اپنے دل کے اندر آیتِ قرآن لایا ہوں خدا پوچھے گا میں شرمیں کہ کیا لایا ہے دنیا سے میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں لہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں میں اپنے دل کے اندر آیتِ قرآن لایا ہوں خدا پوچھے گا میں شرمیں کہ کیا لایا ہے دنیا سے میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں سیاست میں بھلے ہوں لیکن پہلے شاعر ہوں جو ملک کے موجودہ حالات ہیں جس کا ذکر بار بار اشارے اشارے میں حضرت نے کیا میں آخری کے چار بسرے پڑھتا ہوں کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو میری سانسوں میں جلتی پارودیں تو بھر سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو بہت شکریہ بہت محبتیں میں یقین جانے میں صرف حاضری لگانے کے لیے آیا تھا بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کے دعا لینے آیا تھا لیکن آپ کا حکم ہوا تو میں تھوڑی دیر آپ سے مخاطب رہا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی چونکہ اگلے پروگرام کے لیے جانا ہے